اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورے ماحول کو خراب کر رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دوسروں سے حساسیت پیدا کرنے کے لئے کہیں انہیں اپنے خود کو حساس بنانا چاہیے وہ حساس نہیں ہیں یہ وہ چیز ہے جو پورے ملک کو خراب کر رہی ہے اب سلگن موضوع کتوالی دیہات کے محلہ اسلام نگر میں واقعہ مدرسہ ابو حریرہ میں مناقت جمعیت علماء کے ظلہ ستحی اجلاس کو خطاب کرتے ہوئے بزرگ عالم الدین مدرسہ فائض البلوم کے محتمم مولانا شفیق احمد خاسمی نے کہا کہ انسان کی زبان سے اللہ رب العزت کے کلام کی ادائیگی ہو یہ انسانوں کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے اس کے لئے انسان اپنے رب کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے اور اس کے کلام یعنی قرآن کریم کے حکام کے مطابق زندگی بسر کریں انہوں نے کہا کہ خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنے نو نحالوں کو قرآن کریم کا حفظ کراتے ہیں لیکن والدین کو محض بچوں کو حفظ کرانے تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنے زندگی میں تبدیلی لائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لئے بھی دین کی راہ ہموار کریں مولانا شفیق نے کہا کہ بچوں کی اچھائی اور برائی والدین سے منصوب ہوتی ہے ان کی بہتر تربیت ہوگی تو دنیا و آخرت میں سرخ روح حاصل ہوگی جمعیت کے زلال صدر روسنا مہاراشتہ سہارا میں آج بہت ہی اہم اداریہ لکھا گیا ہے شر انگیزی پر لگام ہندوستان میں مسلم دشمنی اتحاد و سالمیت اور فرخہ بارانہ ہم آہنگی پر چہار جانب سے یلغار کی کوششوں کے درمیان عدالتوں کا دم غنیمت محسوس ہو رہا ہے ابھی کل ہی عدالت عزمان ملک سے بہاوت کے قانون پر روک لگا کر جمہوریت کو کچلنے اور مسلم دشمنی نکالنے والے حکمرانوں کو لگام لگائی تھی اور آج الہاباد کوٹ نے تاج محل کو تیجو محلیہ بتا کر اس کے بیس کمریں اور تہقانیں کھلوانے کے لیے دی گئی عرضی کو مشترت کر کے فرخہ پرستوں کی بڑھتی مسلم دشمنی کے کاروان پر بریک لگانے کا کام کیا ہے اس کے ساتھ ہی عدالت نے عرضی گزار کو بھی سخت پھٹکار دیتے ہوئے اسے تاریخ پڑھنے اور تحقیق کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے جج کی اپادیائے نے عرضی گزار سے کہا کہ تاج محل کس نے بنایا ہے پہلے اس معاملے پر تحقیق کریں یونیورسیٹی جا کر اس موضوع پر معلومات اکھٹی کریں یم یہ کریں نیٹ جیاریف اور پیجڑی کریں اور اگر کوئی روکے تب ہمارے پاس آئیں اس کے ساتھ ہی عدالت نے مفاد عام ماں کی بے مغز اور فضول عرضیوں پر بھی اپنے سخت رد عمر کا اظہار کیا ہے دراصل بھارت جنتہ پارٹی کے آئیو دھیا میڈیا انچارڈ ڈاکٹر جنیش سنگھ نے ساتھ میں کو عدالت میں درخواست دائر کی تھی جس میں اس نے عدالت سے مطالبہ کیا تھا کہ تاج محل کے بائیس میں سے بیس کمروں کو کھولے جانے کا حکم دیا جائے اپنی عرضی میں اب آئیے اخوالِ ذرین سنیں انسان کی اخل کا اندازہ غصے کے وقت لگانا چاہیے انسانیت کی میراج یہ ہے کہ کسی کا دل نہ دکھایا جائے آئیاری یہ ایک چھوٹے کمبل کی طرح ہے اگر اس سے سر چھپاؤ تو پیر ننگے ہو جائیں گے اور اگر پیر چھپاؤ گے تو سر ننگا ہو جاتا ہے تین چیزوں کو پاک رکھو جسم، لباس اور خیال تین چیزوں کا احترام کرو خانون، استاد اور والدین اچھا تو ابی زاز انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ